اللہ جس بندے سے راضی ہوتا ہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ تین توفے عطا فرماتا ہے پہلا توفہ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کی بشارت عطا فرما دیتا ہے جس سے راضی ہوتا ہے اسے جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے اور پھر جنت کی شان خود ہی بیان کرتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِيَ لَهُم مِنْ قُرْتِ عَعْيُن کوئی جان نہیں جانتی کوئی جان نہیں جانتی اللہ اکبر نہ کسی کو اس کے بارے میں معلوم ہے نہ کوئی جان جان سکتی ہے اللہ اکبر قرآن کہتا ہے تو کسی جی کو معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لئے چھپا رکھی ہے یعنی اللہ نے جنت کے اندر جو آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے وہ کوئی جان جانتی ہی نہیں ہے کہ اس میں کتنی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ جنت پہلا توفہ دوسرا توفہ اللہ اکبر خدا کی قسم قربان جائی ہے اس بات پر اگر ہمیں کوئی ہمارا بڑا سلام کر دے تو ہم لوگوں سے کہتے ہیں یار انہوں نے مجھے سلام کیا کوئی میسیج پہ لکھ دے جیسے مارا شریف سے حضور امین ملت میسیج کر دیا سلام علیکم تو میں سب سے کہوں گا یار آج حضور امین ملت کا سلام آیا تھا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بتائیے کوئی بڑا سلام لکھ دے تو آدمی خوش ہوتا ہے نا جنتی کو اللہ جس سے راضی ہے اس کو اللہ دوسرا توفہ کے آتا فرماتا ہے تو قرآن کہتا ہے سلام قولم من رب الرحیم اللہ رب اور رحیم کی طرف سے رحیم کی طرف سے سلام کا توفہ اسے نصیب ہو جاتا ہے یعنی اللہ اس بندے کو سلام کرتا ہے اس کی قسمت پر قربان جائیے اسی کے ساتھ تیسرا توفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیسرا توفہ یہ عطا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوں یہ قول مبارک ہدیہ اور سلام یعنی پہلے دونوں توفہوں سے افضل ترین ہوگا اسی لئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرِدْوَانُ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرِ یعنی تین توفے ملیں گے اللہ جس بندے سے راضی ہوگا جنت عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ دوسری چیز اللہ سلام پیش فرمائے گا لیکن ان دونوں سے بھی بڑا توفہ یہ ہے کہ اللہ اس بندے سے کہے گا بندہ جا میں تُس سے راضی ہوگیا اس لئے کہ بڑی چیز اس نے عطا فرمائے گا اب ہم وہ کون سے کام کریں کون سے کام کریں جس کی بنیاد پر اللہ عز و جل ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ عز و جل اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے تو اب سمات فرمائے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی بارگاہ اقدس میں ارز کیا یا اللہ مجھے وہ بات ارشاد فرما دے جس میں تیری رضا ہو وہ بات ارشاد فرما دے جس میں تیری رضا ہو تاکہ میں اسے کروں یعنی تُو کس چیز سے راضی ہوتا ہے مولا ذرا مجھے وہ بتا دے قربان جائیے کلیم ہیں اللہ ان سے کلام کرتا ہے اس مرتبے پر پہنچنے کے باوجود بھی اگر فکر مند ہے تو اس بات کی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے مولا مجھے کوئی ایسی بات بتا دے جس سے تُو راضی ہو جائے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تیری ناخوشی میں ہی میری رضا ہے سمجھے نہیں سمجھے تیری ناخوشی ہی میں میری رضا ہے یعنی تیری کوئی خواہش ہے ہی نہیں تجھے کچھ ملے کے نم ملے تُو خوش اور ناخوش کا مسئلہ تیرا رہتا ہی نہیں ہے تیرا حال تو یہ ہوتا ہے میں کچھ بھی دے دوں تُو ناخوش نہیں ہوتا توجہ چاہوں گا میں کچھ بھی دے دوں تُو ناخوش نہیں ہوتا اگر تیری یہ پوزیشن ہے تو اسی میں میری رضا ہے اس لیے کہ تُو ملنے والی چیز کو مت دیکھ دینے والے کو دیکھیں کس کی طرف سے ہے اس لیے ہم اور آپ مال ملتا ہے تو چہرہ کھل جاتا ہے اور اللہ والوں کا حال یہ ہوتا کہ تکلیفیں آتی تو چہرہ کھل جاتا اور کہتے تھے مال کے ملنے میں نعمتوں کے ملنے میں تو ہماری پسند بھی داخل ہے لیکن تکلیف میں تو ہماری پسند ہی صرف مولا کی پسند داخل ہے یہ اللہ والوں کی شام تو رب نے فرمایا تیری ناخوشی ہی میں میری رضا ہے یعنی میری کسی بات پر تُو ناخوش ہو ہی نہیں اگر تیری یہ پوزیشن ہے تو موسیٰ عیسیٰ میں میری رضا ہے اللہ اکبر